اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے شروع کرتی ہیں آج کی ویڈیو اس دعا کے ساتھ کی مجھے دیکھنے والے مجھے سننے والے مجھے جاننے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اللہ پاکن سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین سو جناب آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں منی شوارما پاکٹ کی ریسیپی جو کہ بنانے میں بہت آسان ہے سو لیٹس دوو دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم نے اس کو ریڈی کیا ہے سب سے پہلے ہم نے تین کپ لے لیے تھے میدہ کے اس کے بعد ایسٹ کا یہ ہمارے پاس ایک پیکٹ تھا گیارہ گرام کا آئی تینگ یہ بیس گرام کا پیکٹ تھا ہمارے پاس یہ پورا ہم نے ایڈ کر لیا تھا تین کپ جو ہم نے میدہ لیے تھے آپ کسی بھی کمپنی کا ایسٹ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب آئل تھا آئل ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا تین بڑے چمچ گھر کے دہی ہم نے ایڈ کی تھی سات سے آٹھ چمچ دہی کے اس کے اندر جائیں گے ایک عدد انڈا استعمال کیا ہے دیسی انڈا ہم نے استعمال کیا ہے کوئی سب بھی انڈا اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں ہاف چمچ ہم نے اس کے اندر نمک ایڈ کیا ہے اور ایک بڑا چمچ ہم نے اس کے اندر چینی ایڈ کر دی تھی ان تمام مجزہ کو ہم نے اچھے طریقے سے نیم گرم پانی کے ساتھ گون کے ایک ڈو کی شکل میں رکھ لیا تھا ماشاءاللہ سے بہت اچھی سی و نرم سی ہماری ڈو ریڈی ہو گئی تھی ڈو کے پر ہم نے تھوڑا سا آئل لگایا تھا کوکنگو آئل اچھے سے ہم نے اس کے اوپر لگا کے اس کو ایک ایئر ٹائٹ جو ہمارے پاس پوکس تھا اس کے اندر ہم نے رکھ دیا تھا دو گھنٹے تک ہم نے اس کو رکھ دیا تھا اسی گرم جگہ کے اوپر اس کے بعد ہماری جو ڈو تھی وہ ڈبل ہو چکی تھی سائز میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت نرم ہماری ڈو ریڈی ہو چکی ہے اور سائز میں بھی ڈبل اب ہم اس سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جناب ہم نے ایک پڑے سائز کا پڑے لے لیا تھا اس کو اچھے طریقے سے روٹی کی شیپ میں ہم نے پیل لیا تھا روٹی کو پیل کے جناب ہم نے سٹیل کا ایک گلاس لے لیا تھا اور اس کی مدد سے ہم نے چھوٹے سائز کی یہ کٹنگ کر لی تھی آپ بھی کسی بھی قسم کا کوئی گلاس لے سکتے ہیں شیچے کا اسٹیل کا یا کوئی بھی شیپ جس کے ساتھ آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے جناب ہم نے اس طریقے سے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو علیدہ کر لینا ہے آپ بھی اسی بندت سے کٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس شیف میں آگئے ہیں اس کے بعد ہم نے ان کو بیک کر لینا ہے بیکنگ پری ہم نے پیزا اور لے لی تھی اس کے بعد کڑاہی کے اندر اس کو ہم نے رکھ دیا تھا میڈیوم فلیم کے اوپر اوپر سے ڈھک کے ہم نے ان کو بیک کر لیا تھا جب ایک سائٹ سے یہ ہمارے ہو جائیں گے تو ہم نے اس کی سائٹ چینج کر دینا ہے ماشاءاللہ سے ایک سائٹ سے ہوگے دوسری سائٹ سے اسی طرح ہم نے باری باری تمام اپنے ریڈی کر لینا ہے ویجٹیبلز میں جناب ہم نے شملا مرس لے لی تھی کوجر لے لی تھی منگو بھی لے لی تھی وائل چکن لے لیا تھا اچھے طریقے سے ہم نے ان کو تیار کر لیا تھا یہ ریسپی میں نے پہلے بھی شیئر کی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس کو ریڈی کیا ہو اس کے ساتھ ہم نے پیزے بھی بنائے تھے اوکل چھوارمہ بھی بنائی تھی ریڈ پیزہ بھی ریڈی کیا تھا ہم نے اس کے ساتھ نمام ویجٹیبلز کے اندر نمک مرچ کالی مرچے ایڈ کی تھی تھوڑا سا گیاں ہم نے ایڈ کر کے تمام چیزوں کا اچھے طریقے سے مکسنگ کر کے تیار کر لیا تھا اس کی فیلنگ کرنے کے لیے ماشاءاللہ سے بہت اچھی سی اور مزے کی یہ فیلنگ ریڈی ہوتی ہے اس فیلنگ سے آپ بہت سے چیزیں بنا کے رکھ سکتے ہیں ایک ہی فیلنگ کے ساتھ ہم پیزہ بنا سکتے ہیں یہ چیزیں سب بنا سکتے ہیں سو جنب ہم نے کرس لگا لیے تھے ان کے اندر جتنے بھی مارے پاس یہ مینی شوارمہ پوکٹس تھے ان کے اندر ہم نے کرس لگا لیے تھے کرس لگا کے رکھ لیے اس کے بعد ہم نے مایونیز اور کیچپ لے لیا دونوں کو مکس کر لیا اچھے ترکی سے تھوڑی سی کالی ویرچوک نمک ایڈ کیا اچھے سا جنب ہم نے اس کی مکسنگ کر لی مکس کرنے کے بعد جب ہم نے اس کو درمیان میں کم یا زیادہ مقدار آپ اپنی چوائز کے حساب سے اگر آپ اس کا ٹیسٹ زیادہ پسند ہے تو یہ زیادہ بھر کے آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں دونوں سائیڈوں پر اگر کم پسند ہے تو آپ کم لگائیں ہم نے تھوڑا سا یہ لگایا تھا بہت زیادہ ہم نے اس کو نہیں تھا بھرہت تاکہ ہمارا یہ باہر کی طرف نہ گرے اسی طرح تمام کے در ہم نے بھر کے یہ جو ہمارا ویجیٹیبلز کا مکسچر تھا آمیزہ تھا ہمارے پاس ہم نے اس کے اندر فیلنگ کر دیتے ماشاء اللہ سے بہت اچھے ہمارے یہ منی شوارما پوکٹس بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور بچوں کو گھر والوں کو شام کی جاہب میں بہت پسند آئے تھے سو آپ بھی اس طریقے سے اپنی گھر میں بنا سکتے ہیں سو جنابی اگر آپ نے یہ ویڈیو پھر لائکے اور شیئر ویڈیو اور سبسکرائی میرے چینل اور پریس پل آئیکن ویڈیو اچھے ویڈیو انشاء اللہ شکریہ شکریہ